فقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے ان خیالات کا اظہار اسلامباد پریس کلاب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں بلا تفریق اپریشن کیا گیا جس سے کامیابی حاصل ہوئی ہے ٹارگٹ کلر نے سیاسی جماعتوں کے جنڈے لگا رکھے تھے جنہیں زبردستی اتار دیا گیا ہے جبکہ ان کے ٹھکانوں اور گروہ میں بنائے گئے مورچے بھی ختم کرا دیا گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ذرفکار مرزا کے الزامات کا جواب نہیں دیں گے تاہم یہ ضرور کہیں گے کہ ٹارگٹ کلر کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ان کا کسی دہشت گرد سے تعلق ہے پاس چارجنز لگے ہیں دو لگے ہیں بھائی جو میں نے ٹی وی میں دیکھے ہیں کہ میرا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق ہے میں تھوڑی دیر پہلے وہی ہے شارے سے بتا رہا تھا کھل کے بتا داتا ہوں کہ میرا کسی دہشت گرد سے تعلق نہیں ہے پہلے کا بھی اور آج کا بھی کہ میں نے ٹارگٹ کلر چھوڑے ہیں میں نے کل بھی کہا میں نے کوئی نہیں چھوڑا اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو لے کے آئیں رحمان ملک نے صحافیوں کو پیشہ ورانا ذمہ داریوں کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کے حوالے سے وزارت داخلہ میں خصوصی سل بھی قائم کرنے کا حکم جاری کیا یہ میڈیا سل صحافیوں کی شکایات سنے گا جس کی سرورائز سیکٹری داخلہ کریں گے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ القاعدہ رینما مورتانی اماری ایجنسیوں کے پاس نہیں ہے انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ غر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں رحمان ملک نے کہا کہ کراچی میں چودہ ہزار اکڑ ارازی پر لینڈ مافیا کا قبضہ ہے مافیا میں تمام سحسی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں ان لوگوں نے ریونیو سے مل کر قبضے کر رکھے ہیں رحمان ملک نے بعد ازاں اسٹریلین کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایجنسی کے سربراہ مائیکل پیزلو کے ساتھ مشترکہ پرسکنسوں سے خطاب کرتے ہوئے مانی لانڈریک اور انسانی سمنگلنگ کو روکنے کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی اعلان کیا عزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان نے بھی وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات کی اس موقع پر سردار محمد یعقوب خان نے عزاد کشمی پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے پر وزیر داخلہ رحمان ملک کا شکریہ ادا کیا کیمرمن اکمل صدی کے ساتھ سردار حمید وقت